موسیقی اسلام علیکم and a very warm welcome آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال امید کرتے ہیں کہ آپ کا دن اور ہفتہ بہت زبردست گزار رہا ہوگا ویسے شروعات ہو چکی ہے لیکن میں آتے ہوئے آپ کو بتاؤں کیونکہ I had a really tough time with the traffic because آج مجھے ایسا لگ رہا تھا ایک وہ دن ہوتا ہے نا جب ہر کوئی یہ سوچ کے نکلا ہوتا ہے کہ آج میرا جانے کا موڈ نہیں ہے لیکن میری زندگی کا حصہ ہے کہ مجھے کام پہ پہنچنا ہے تو وہ کچھ عجیب سی driving low کر رہے تھے کچھ عجیب سے صورتحال ہو رہی تھی کوئی گر رہا تھا پھر کوئی traffic رکھ جاتی تھی پھر وہ ذرا سا جو رستہ بنتا تھا اس سے سب نکلنے کی کوشش کرتے تھے بچارہ کراچی اس بارے میں بدنام ہوتا تھا کہ یہاں جو رفتار زندگی ہے وہ بہت تیز ہے افرا تفریح ہے لوگوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہے صرف اپنے کام سے کام اور ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں اس وقت پورے پاکستان کے ہر شہر میں یہی اس طرح آپ کا عالم ہے کیونکہ ہم ایسے کولو کے بیل کی طرح اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل ہے کہ آج جو دن مل گیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیں کیونکہ کل کا پتا نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو ڈسٹریکشنز تھی ہیں جو زندگی کی رنگینیاں خوشیاں یعنی انسان نے تنی محنت اس لیے کرتا تھا کہ پھر تھوڑی دیر دوستوں کے ساتھ گھل بیٹھ جائے کوئی آگے کی فیوچر پلاننگ کرے کوئی سوچے کہ جو تمام ترتوارہیاں کسی چیز میں سرف کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ جا کس طرف رہا ہے اب وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں حد تو یہ ہے کہ پہلے صرف اسادزہ یا پیرنس کا یہ درد دل ہوتا تھا کہ بچے پڑھائی نہیں کر رہے لیکن اتنی چھوٹیاں ملی ہیں کہ بچے بھی سڑکوں پہ آگئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ خدا رہ ہمارے سکول کھول دیجئے اب ہم گھر میں رہ کر یہ آن لائن ہائیبرڈ لرننگ سے اور ساری کی ساری ذمہ داری خود اٹھا کر خود اٹھیں خود پڑھائی کریں خود ہی ٹیسٹ کی تیاری کریں خود ہی آن لائن جا کے ٹیسٹ دیں we are done with that آئیے اس بارے میں ہم لیٹر ان دے پروگرام ضرور بات کریں گے لیکن سب سے پہلے شروع بات کرتے ہیں خوش خبری سے جب بھی ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمارے ہمارے سے لفظ گم جاتے ہیں لفظ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس وقت اموشن زیتے سٹرونگ ہوتے ہیں that you really really want to find the right words and you can not لیکن ہم میں سے کئی لوگوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے لیٹرز ہوں یعنی حروف ہوں تو ان کا ذہن بڑی پھرتی سے چلتا ہے اور اس کو مختلف کمبینیشنز میں لے کے آتا ہے آپ نے اس پروگرام میں اکثر دیکھا ہوگا پاکستان کے سٹارز یہ ہونے ہر سٹورن پوری دنیا میں سکرابل چیمپینشپز جیت کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں آج آپ سے ملاقات ہے کیسے ہوتے سٹارے سے کراتے ہیں ان فاکت وہ پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں but he has a new achievement under his belt so let's first take a look at this report about سید اماد علی پھر ان سے بات بھی کرتے ہیں let's take a look لفظوں کا کھیل اس ٹیبل پاکستانی کھلاڑی سب پر بھاری سید اماد علی نے پھر ملک کا نام روشن کر دیا دوسری بار ورلڈ یوت چیمپینشپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنلز میں اماد نے تیرہ میں سے نو گیمز جیتے دو بار ٹائٹل جیتنے والے دنیا کے واحد کھلاڑی بن گئے کراچی میں اختتامی تقریب سجی مہمانی خصوصی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر اور پی ایس اے کے صدر ندیم عمر نے اماد کو ٹروفی تھمائی جو سب سے اچھی بات آج ملے لگی وہ یہ تھی کہ جس طرح یہ ورچول ایک ایکسپیرینس تھا یہ دوسری دفعہ کیا ہے انہوں نے اور یہ جو کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی ابھی میں نے کہا ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ اور آج پاکستان چیمپین بھی بن گیا تو ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس ہے پاکستان کی میزبانی میں آن لائن ایونڈ میں بہترین کھلاڑیوں نے شرکت کی بھارت سمیت دیگر ممالک کے کھلاڑیوں نے ایونڈ کی شاندار انتظامات کو سراہا جی جناب بتاتے چلیں کہ تیرہ میں سے نو گیمز اماد نے اپنے نام کیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آر سکرابل چیمپین اماد اسلام علیکم اماد اور ایونڈ گوڈ مارننگ تیو اماد تم جیتے ہو ماشاءاللہ تی بڑی ٹروفی ملی ہے بڑی سی مسکراہت کے ساتھ دن کا آغاز کرو ویسے بتاؤ کہ یہ چیمپینشپ اپنے نام کرنے کے بعد یہ ٹروفی اپنے ساتھ لے جانے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہو محسوس تو اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ محنت کری ہوتی ہے ہم نے اس کے لیے دو مہینوں سے کر رہا تھا تو امید ہی تھے کہ جیتے ہیں اور لگش گئے کہ کامیاب ہوتا ہے اچھا اماد یہ بتاؤ کہ ان دو مہینوں میں جس میں تمہیں تیاری کرنے پڑی اور اگر میں پہلے دیکھوں کہ آپ لوگ کی ٹیمز میرے شو میں آ بھی چکی ہیں ہم کئی دفعہ سکرابل چیمپینشپ کی بات کرتے ہیں تو تیل می رائٹ ناؤ کہ یہ دنیا بہت مختلف ہو گئی ہے سٹوڈنس کے اوپر بہت پریشر وہ فیل کرتے ہیں آئیسولیشن بھی ہے لونڈلینیس بھی ہے تو تیاری کرتے وقت تمہیں ساتھ تمہارے کوچز تمہاری ٹیم پوری جو یعنی اسوسییشن ہے ان کی سپورٹ تھی یا آپ کو لگا کہ یہ کافی انڈیویجول اور پرسنل عمر رہا ہے اس کرنا اپنے آپ کو نہیں شروع سے سپورٹ تھی کافی سپورٹ تھی میرے سکول لیویس کی کافی سپورٹ تھی اور پاکستان سیبر اسوسییشن وہ تو شروع سے سپورٹ کر رہے ہیں اور تو انہیں کوچ بھی دے وسیم خطری پہلے مویز بیگ بھی دے تو ان کی مدد سے ہی میں نے محنت کریے سمجھے کہ ان کی گائیڈنس سے ہی میں محنت کرتا تھا اور الحمدلللہ کامیاب بھی ہوگا ہے مجھے یہ بتائیں کہ مختلف لیولز ہوتے ہیں آدھوورڈ چیمپینشپ اور الحمدللہ آپ جیتے ہو اور آپ کے پاس there are more چیمپینشپ that you can کمپیٹ ان کتنا لمبا لیگ ہے تمہارے پاس کونسی ایش تک کی اس میں لیمٹس ہوتی ہیں سکرابل چیمپینشپ میں 18 تک کی ہوتی ہے یوت کی تو بیچے آہا آہ 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 کے علاوہ ورلڈس قیبل چیمپینشپ ہوتی ہے وہ ایڈرز کی ہوتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ پارٹسپیٹ کریں اس میں بھی پارٹسپیٹ کرنے کا ارادہ ہے مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ کو دیکھ کر بہت سارے یونگسٹرز اگر انسپائر ہوں اور تیاری کرنا چاہیں جونیر لیویلز کے لیے تو کیا آپ ان کو کوچ کرنا چاہو گے جی انشاءاللہ فیوچر میں جب میرے یوت کا رن ختم ہوئے تو کوش کریں گے جو میں نے سیکھا اپنے بڑوں سے وہ بھی فورور کروں اپنے انسٹرز پر that's the spirit let's keep the you know the journey going کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے sports ہوتے ہیں کئی platforms ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستانی اچھا perform کرتے ہیں but somehow the succession plan is not always there ایسا نہیں لگتا کہ لوگ دوسروں کو train کرنا چاہتے ہیں تو اماد if you have that thought that's worth you know encouraging بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اب جی ناظرین بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے break کیس آئیں گے جو ایشو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ جناب protest اور سراپا احتجاج بنے میں ہیں students کہ جی schools کھولے جائیں اس پہ ایک پیشرف تو یہ ہوئی ہے کہ اگر school کا عملہ 100% vaccinated ہے تو سندھ نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ پہلی ستمبر تک آپ schools کو reopen کر سکتے ہیں لیکن why are people so against it number one یہ بات کرتے ہیں دوسرا میرے خیال میں ہمیشہ اس کو ہماری local سیاست کے platform سے اس کے filter سے دیکھا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا کا ہر ملک ہر ریاست اس حوالے سے پریشان ہے کہ وہ schools کو reopen کرے تعلیمی سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کرے تو کیسے کرے we are also going to come back and let you know کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کس طرح کی SOPs اپنائی گئی ہیں انہوں نے کیا guidelines کی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے break کے بعد so stay with us and keep watching آج پاکستان